اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیوں عزیز ساتھیوں شہزاد احمد کی غزل نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے اس کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بارویں جماعت سے تعلق رکھنے والی یہ غزل تیسرے حصے پر مشتمل اس میں ہم شیر نمبر پانچ کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے شہزاد احمد کی اس غزل کے پانچویں شیر کی جانب بڑھتے ہیں شیر نمبر پانچ دیکھئے دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو تم وہی ہو کہ میرے زخم سیاہ کرتے تھے تو اس میں شہزاد احمد کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ایک جملہ شہزاد احمد کے تعرف پر مشتمل کہ معروف شائر شہزاد احمد کا غزل میں اپنا ایک منفرد اسلوب ہے اپنا انداز ہے اپنا سٹائل ہے وہ فرد اور ذات کی نفسیات کے ساتھ ہی پورے معاشرے کی نفسیات کو غزل میں سمو دینے میں کمال رکھتے ہیں غزل کے اس پانچ میں شعر میں شاعر شاعر وہ اپنے دوستوں کے رویے کے تبدیل ہونے پر اظہار افسوس کرتے دکھائی دیتے ہیں اپنے دوستوں کے رویے پر اور ان کے رویوں کے تبدیل ہونے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اپنے دوست احباب سے گلا اور شکوا کرتے ہوئے بڑے پردرد انداز میں وہ کہتے ہیں کہ اے دوستوں تمہیں کیا ہو گیا اے دوستوں تمہیں کیا ہو گیا تم تو ہمیشہ میرے ہمدم رہے ہمیشہ میرے ساتھی رہے زندگی کے ساتھی تھے تم ہمیشہ میرے غموں میں شریک رہے میرے زخموں پر مرہم رکھتے رہے میری داد رسی کرتے رہے جب بھی مجھے مصیبت پڑی تم نے میرا ساتھ دیا اور حقیقت میں دوست ہوتے ہی ایسے ہیں یہ دوستی کا رشتہ جو ہے بڑا انمول رشتہ ہوتا ہے جس کا کوئی نیمل بدل نہیں تو یوں لگے دوست تیرا مجھ سے جدہ ہو جانا کیفیت وہ ہوتی ہے دوستی میں کہ شاعر کہتا ہے یوں لگے دوست تیرا مجھ سے جدہ ہو جانا جس طرح پھول سے خوشبو کا جدہ ہو جانا یوں لگے دوست تیرا مجھ سے جدہ ہو جانا جس طرح پھول سے خوشبو کا جدہ ہو جانا یہ کیفیت ہوتی ہے دوستی میں مگر اب کیا کیفیت ہے اب جو شکوا اور گلہ کیا جا رہے ہیں وہ کیا کیفیت ہے اب یہ علم ہے کہ میری حق بات پر شاعر کہتا ہے کہ میری حق بات پر تم ہی لوگوں کے رویہ تبدیل ہو گئے میں نے حق بات کیا کہہ دی تم نے اپنا رویہ تبدیل کر دیا تم گردن زدنی یعنی اب مجھے گردن زدنی کہتے ہیں یعنی میری گردن مار دینے کے لیے تیار ہو مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو تو کہتے ہیں کہ تبدیل ہو گئے ہیں تمہارے رویہ تم اس قدر بدل گئے ہو کہ مجھے پہچاننے سے بھی انکاری ہو بلکہ ہر قصور کا مجرم مجھے ٹھہرانے سے گریز نہیں کرتے تم نے تو حق بات پر مجھے ہی سزاوار بنا دیا تو دراصل شاعر جو ہے نا وہ زمانے والوں کی روایتی بے حصی کا تذکرہ کر رہا ہے یہ دوستوں کے پردے میں زمانے والوں کی بات ہو رہی ہے تو کبھی وہ وقت تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی خاطر جان دینے سے گریز نہ کرتے تھے کسی نے اگر کوئی کام کہہ بھی دیا تو فورا کام کیا کرتے تھے اپنے کاموں کو پسے پشت ڈال کر بہت سے ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں اور اب کیا عالم ہے کہ اب وہی لوگ ایک دوسرے کا گلہ کٹنے کے درپے ہیں روایات تبدیل ہو گئی ہیں بے حصی لوگوں کے مزاج میں داخل ہو گئی ہے شاعر نے دوستوں کی بات کر کے درحقیقت بدلتے وقت اور بدلتے حالات کی بات کی ہے ایک وہ دور تھا جب لوگ بے دھڑک حق کا ساتھ دیا کرتے تھے حق کا ساتھ دیا کرتے تھے مگر اب گردش زمانہ دیکھئے کہ دوست اب دشمن بن گئے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی تو شاعر اپنے دوستوں کے روپ میں عام لوگوں کے انہیں بدلتے ہوئے روئیوں پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ آج کوئی بھی نہیں جو حق کا ساتھ دے خود غرضی میں مبتلا ایسے لوگ اپنوں کے ساتھ دغا اور دھوکہ کرنے سے باز نہیں آتے تو شاعر کہتا ہے دل ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں دل ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں دوستوں کی مہربانی چاہیے کہ دوست مہربانی کریں گے تو دل پوری طرح چکنا چور ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا تو اس حوالے سے دوسرے اشار بھی ہیں تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز احمد فراز کا شعر ہے تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا یہ کہاں کی دوست ہی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا تو عزیز ساتھ یہ پانچوے شیئر کی تشریح ہم نے اس ویڈیو میں شامل کرنے کی کوشش کیا ہے سمجھنے کی کوشش کیا ہے اس پانچوے شیئر کو امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ اللہ حافظ محمود بھٹی آرٹسٹ موسیقی